اسلام علیکم میرا نام شہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹیزیم ویلی تو یہ آپ نام یاد رکھ لیں آٹیزیم ویلی کیونکہ یہ آگے آپ کو بہت بہت کام دینے والا ہے آپ اس چینل سے ایک اچھے کیلیگرافر بنیں گے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہوگا جنہوں نے میری کل والی ویڈیو دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا جا کے دیکھتے جگہ اور جنہوں نے میری ویڈیو کل دیکھی ہے ان کو تو پتہ ہی ہوگا کہ میں نے کل کیا بنایا تھا بیسی کیلیگرافی موٹیریز جو کہ تھا پارٹ ون ارابی کیلیگرافی کا تو آج ہے پارٹو جس میں میں آپ کو انگ پوٹ بنانے سکھاؤں گا اور وہ جو اسکرین سٹیک سے بڑی باری کلم بنانے سکھاؤں گا تو انگ پوٹ بیسکلی ہم بنائیں گے یہ اس طرح کے جو باکس ہوتے ہیں یہ باکس آپ کو مل جائیں گے فائیو روپیز کے یہ میں نے کہا آپ کو ٹین روپیز کے بتایا تھے پھر میں بتایا تھا کہ یہ فائیو روپیز کے ہیں اور یہ آپ کو کہیں لوکل مارکٹ سے آرام بہت آرام سے مل جائے گا کہیں سے بھی فائیو روپیز کا ایک ہے تو یہ صرف یہ ٹین روپیز کے دو بڑھ جائیں گے تو یہ آج میں آپ کو انگ پوٹ کا بھی بتاتا ہوں اور انگ پوٹ کا آپ کو بنانا بھی بتاتا ہوں کہ بنانا بھی تکaramہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہم نے انگbeh پوٹ کیوں بنانے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ جب آپ انگب پوٹ ني برنائیں گے تو آپ کو میں آپ اندر دیس مید بتاؤں گا تو اگر آپ نے بنائیں گے تو میں اگر بنانا چاہئے اور کیسے بنانا چاہیا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیوں بنانا چاہئے اگر ہم انگ پارٹ نہیں بنائیں گے اس طرح کنٹینر یا کسی بھی کنٹینر میں انگ پارٹ نہیں بنائیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا جب ہم نے اس میں سے کرنا ہوگا تو ہم اس میں سے جب ڈالیں گے کہ اندر وہ کلم ڈبا کے کرنا ہوگا تو پھر اس میں کوئی پتہ نہیں کیا کہ انگ کتنے لگی کیا پتہ کہ یہاں تک برجے کلم یہاں تک برجے یہاں کوئی پتہ نہیں یہاں تک برجےудиahh طرح انگ پورٹ بنائیں گے تو پتہ ہوگا کتنی میری انگیوز ہونی ہے تو یہ سکتے ہیں رسی یہ بس ٹپ اگر آپ یہاں تک کریں گے یہ انڈ تک جب لگے گا تو اس کا نقصان ہے آپ کوئی انگ کی ضائع ہونی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ کیونکہ اس نے اوپر سے تو لکھنا نہیں اس نے تو اپنی ٹپ سے لکھنا نا تو اس لیے ہے کہ آپ کو انگ پورٹ بنانا چاہیے اور اب بات کرتے ہیں آپ کو انگ پورٹ کیسے بنانا چاہیے اچھے تو انگ پورٹ بنانے کے لیے آپ کو کچھ ضروری نہیں ہے کہ آپ پروفیشنل سے کوئی باکس لیں اب اس طرح کی کوئی لے سکتے ہیں یہ مل جاتا ہے آپ کو فائیو روپیز کا تو اس طرح کیا آپ لے سکتے ہیں دیکھیں میرے وضاف کافی یہاں پہ ازادے پڑے ہیں اور بھی پڑے ہیں تو اس طرح بنا سکتے ہیں تو اس طرح بنا سکتے ہیں انگ پورٹ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اینگ پورٹ کیسے بنانا ہے تو اب پیسے ہم سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا اس میں ڈالنا چاہیے کپڑا یا دھاگا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں آپ کپڑا ڈالیں دھاگا ڈالیں لیکن ایک بات ضروری ہے کہ کپڑا جو ہے یا دھاگا ہے وہ سوتی کپڑا ہونے چاہیے یا سوتی دھاگا ہونے چاہیے اگر اب اس کے علاوہ کوئی رشمی دھاگا یا رشمی کپڑا یوز کریں گے تو اس کے جو ہوتے ہیں رشم رشم سے وہ آپ کے اس میں لگ جائیں گے کلم پہ تو وہ صحیح نہیں رہتا تو اس طرح آپ کوئی کپڑا بھی لے سکتے ہیں یا پھر کوئی انگ بھی لے سکتے ہیں تو اب یہ میرے پاس کپڑا بھی لے بلتا تو انگ تو میں نے وہ دھاگا نہیں لیا تو میں نے کہا آپ کو کپڑے سے کر دیتا ہوں کیونکہ ہر کسی کے پاس تو سوتی دھاگا ہوتا ہے سوٹی گھپڑا تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہوگا تو یہ سوٹی گھپڑا سیمپل سے بات ہے آپ نے اس کو اندر بس ڈال لیں یہ دیکھ سکتے ہیں فول نہیں کرنا تھوڑا سامس کو کاٹ لیتا ہے جتنا کو ضرورت ہوگا تو نگ چاہیے اس کو اپنے نیچے کرنا ہے تو انگ کب میں نے یہ ریڈ بنا دیتا ہوں انگ آپ کو سمجھانے کے لئے دیکھ سکتے ہیں اس کو ایسے ڈراؤپ وائز انگ ڈالیں گے اس میں تھوڑی چی مور رہا لیں گے کیونکہ کپڑا زیادہ ہے اور باکس بھی تھوڑا بڑا ہے تو اس ورہ سے ہم تھوڑا اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اب اس میں تھوڑا سب نے تھوڑا سب بلکل کترہ ساپنے پانی ڈال لیں اچھا تو اس میں آپ کی مرضی ہے کہ آپ پانی آوٹر ایڈ کریں یا نہ کریں لیکن میں کر دیتا ہوں تھوڑا سا بھی دیکھو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بس اتنی سے آپ نے ڈال لیں پانی کیونکہ اس سے کیا آتا ہے تو ہی نا انک کونسنٹریٹڈ ہوتی ہے تو کچھ لوگ کونسنٹریٹڈی انگ کی اس کا پسند کرتے ہیں اور ان چینل دوبوں میں سے وہ میرا بھی شمار ہوتا ہے تو یہ ہمارا جی انک پور تیار ہو چکا ہے اب میں آپ کو اس سے کیا کہتے ہیں کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہے اب یہ دیکھیں اب جیسے ہی آپ نے انک آپ کو چاہیے ہوگی تو آپ نے یہ بس کپڑے پر ٹاپ ٹاپ کرنے یہ آپ ٹپ پہ انکلاب دے گی تو اس طرح آپ اگر آپ بہت کم چاہیے تو اس طرح کر کے سائیڈ پہ سائیڈ پہ کر کے اس طرح کر سکتے ہیں بہت کم بھی لگ جائے گی تو اس سے میں آپ کو ڈیفرنس بھی دکھائیتا ہوں کہ کیا ڈیفرنس ہوتا ہے انک دوسری میں اور اس میں تو بس یہی میں آپ کو بتانا تھا کہ نہیں اچھا یہ ہوگی ہے جی اس کی باری یہ انکنٹینر تو بہت آسانی سے آپ کا بن چکے بہت آسانی سے یہ کوئی بھی بنا سکتا ہے آپ لوگوں میں سے تو اس طرح اس کو بند کر دیتے ہیں یہ سائیڈ پہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئس کریم سٹیک سے جو میں نے وہ ایک بڑی کلم بنائی تھی جو آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ہونا سکتا ہے بہت سمپل میتھوڈ ہے آپ نے آپ لوگوں میں سے کوئی بھی کوئی لے اسکریم سٹیک اس کو یہاں سے بس کاٹ دینا ہے آج اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نکتے کیسے لگا سکتے ہیں تو اگلی ویڈیو کا ویٹ کی جگہ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر دیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھا سا ہوئی کومنٹ کر دیں پیارا سابق دوستوں کو شیئر کر دیں ان کو کلیگرافی کا شوق ہے آج کے سوڈیو میں اتنا ہی زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکس سوڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ